ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے پہلے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی رزق کا رزق دولت پیسہ آج ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں جو میری اپنی استعمال میں ہے الحمدللہ اور جس جگہ میں وہ نشان الحمدللہ لگا دیتی ہوں اتنا رزق آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی سب سے پہلے آپ کو جو میں طریقہ بتاؤں پہلے وہ غور سے سن لیں پھر بعد میں اس کے لئے جو ڈٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ کے انگوٹے پر یا علی لکھنا ہے سیدھے ہاتھ کے انگوٹے پر یا علی یا علی جب آپ لکھ لیں تو جو یا ہے علی کی اس کو بہت زیادہ آپ نے گھڑا کرنا ہے مارکل کے ساتھ اب مارکل کے ساتھ یا علی کو آپ کیسے مطلب کے لکھیں اپنے سیدھے ہاتھ پہ اور رنگ سبس ہو اور سرخ ہو مارکل کا آپ نے ایک بات یاد رکھیں یہ ان بہن بھائیوں کے لئے عمل ہے یا علی کا جو آج تک کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا یہ ایک راز کی طرح ہے جب الحمدللہ ہم سعودیہ میں تھے جب میں سعودیہ میں پڑھتی تھی تو اکثر دفعہ میں نے اپنی جو استاد صاحب تھے یا جو ہمیں پڑھاتے تھے تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہمارے جو مدارس ہوتے تھے ان کے جو غلے ہوتے تھے تو ان کے اوپر جو ہے یا علی لکھتے تھے اور وہ لکھنے کا طریقہ ان کا بہت عجیب سا تھا میں حیران ہوتی تھی تو میں اپنے استاد صاحب سے بھی پوچھتی تھی جو حالانکہ میرے اپنے جو ہیں چچا ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا اپنا مطلب کی بہت عرصے سے یہ سب مطلب کے ہماری جو بڑے بزرگ ہیں ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹے پہ یا علی لکھیں یا علی لکھ کر آپ جس جگہ پر دیکھیں جیسا کہ آپ نے گھر میں آٹا کم ہے رزق کم ہے آپ کے گھر میں وہاں پر یا علی لکھ کر اپنے انگوٹے کا فوراں اسی وقت بسم اللہ پڑھ کر تو نشان اپنے انگوٹے کا وہاں پر لگا دیں وہاں پر نشان مارکل کا اتنا مطلب کے سپیڈ سے آپ نے لگانا ہے کہ مارکل کا جو نشان ہے وہ چھپ جائے وہ اس جگہ پر لگ جائے یہ آپ نے کرنا ہے صرف یہ ہی کرنا ہے جہاں آپ کا رزق ہے جہاں اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ اپنے دروازے پر لگائیں یا علی کا نشان اپنے ہاتھ سے لگائیں خواتین جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے لگائیں کیونکہ رزق جونسا ہے خواتین کے وسط سے ملتا ہے خواتین کے اللہ تعالی نے رزق خواتین کے نام کا عطا کیا ہوتا ہے تو وہ آپ جو ہیں اپنا رزق جو بڑھانے کے لئے خواتین اپنے گھر میں دروازے پر جو باہر کو دور اوپن ہوتا ہے تو وہاں پر لگائیں اور گھر میں کچن میں آپ کسی بھی جگہ بڑا سا مطلب کے جیسے کوئی لکڑی کی کوئی چیز ہوتی ہے یا پھر کوئی مطلب کے اتنا چھوٹا سا نہ لکھیں بڑا سا اپنے انگوٹھے پر بنا کے یا علی تو وہ آپ کچن میں لگا سکتے ہیں اسی طرح بھائی لوگ ہیں جہاں گر ان کی کوئی شاپ ہے یا کوئی آفیس ہے یا کوئی اس طرح ہے تو وہ بھی یہ عمل لگا ایک ہفتے کے اندر اندر اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچ ہے اور غیب سے رزق اگر فرض کریں کہ کسی بہن بھائی کا کوئی ایسا کام ہے کہ کوئی چیز وہ سیل کرتے ہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں پر لگا لیں گاڑییں سیل کرتے ہیں کوئی کام سیل کرتے ہیں کوئی چیزیں سیل کرتے ہیں موبائل سیل کرتے ہیں تو یا علی اپنے سیدھے ہاتھ کی انگوٹے پر لکھ کر ہر رنگا یا سرخ رنگا تو وہ نشان ہلکا سے اس کے پر لگا دیں ٹھیک ہے وہ چھپ جائے گا آپ کے ہاتھ سے وہ اللہ کے اوپر توکل کر کے تو آپ لگائیں آپ اگر فرض کریں آپ کا کوئی آفیس ہے فرض کریں آپ کی کوئی زمین ہے فرض کریں کہ آپ کا کوئی گھر ہے آپ اس کو سیل جس نیت سے یا علی کا وہ نام آپ لگا کر جو اس کو ہے وہ آپ کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ کا کاروبار ہے یا کوئی چیز سیل کرنی ہے یا آپ نے کوئی چیز لانی ہے تو یا علی کہہ کر اور بسم اللہ پڑھ کر یا علی اپنے پر لکھ کر تو وہ آپ اس پر لگا دیں ایک دن کے اندر اندر ابھی آپ نے لگانا ہے ادھر آپ کی چیز سیل ہو جانی ہے ابھی ادھر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور الحمدللہ اتنا رزق آنا ہے آپ کی سوچ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے سیل ہوگی وہ مہنگے مطلب کہ مہنگے دام میں جائے گی کبھی بھی اس کا آپ کو مطلب کہ خسارہ نہیں ہوگا کبھی آپ کو خمیازہ نہیں ہوگا بہت زیادہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سوچے بہت سے لوگ بینکوں میں ہوتے ہیں اور وہ اپنی ترقی چاہتے ہیں تو وہ اپنے مطلب کے یا علی لکھ کر تو اپنے جو ہے وہاں ٹیبل پر لگا لیں لیپ ٹاپ پر لگا لیں اگر کوئی بھائی ہے وہ کسی ایسے عالی کام کے لئے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی ہے یا وہ ڈر رہا ہے یا بہن ہے ڈر رہی ہے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہاں تک انٹرویو دینے کے لئے بھی جائیں تو اپنے ہاتھ کے انگوٹے پر یا علی لکھیں ٹھیک ہے اور اپنے ہاتھ اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر وہ جو ہے نقش جو ہے یا علی کا وہ آپ میں نے عمل آپ کو بتایا ہے آپ اس کی قدر جانئے گا میں خود الحمدللہ اکثر دفعہ کوئی چیزوں کے پر یا علی جب عملیات کے اندر بھی جونسہ ہے مجھے کامیابی کے لئے یا علی لکھنا پڑتا ہے سب سے بڑی بات جب کوئی فرض کرے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس پانچ روپے کا سکہ ہے دس روپے کا مطلب کہ نوٹ ہے یا سو روپے کا لے لیں آپ پچاس روپے کا لے لیں آپ اس کے پر بھی یا علی لکھ کر صرف لکھنا کچھ نہیں ہے یا علی لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں جب تک وہ پیسے آپ کے پاس رہیں گے الحمدللہ بہت رزق آئے گا فرض کریں کوئی بچہ جو ہے وہ پڑتا نہیں ہے نہ فرمان ہے کہنا نہیں آپ کا مانتا تو آپ یا علی لکھیں اسی طرح انگوٹے کے اوپر تو اس بچے کی پیشانی پہ یعنی ماتھے پہ لگا دیں یا آپ کان کے بیچھے لگا دیں گردن پہ لگا دیں الحمدللہ دیکھئے گا اس کی برکت سے کتنا الحمدللہ اللہ کے کرم سے اتنا وہ سمیدار بھی ہو جائے گا نلائق جو ہوگا وہ خود زیادہ مطلب کہ لائق ہو جائے گا اور احترام اور عزت اور آپ کی اولاد صدقہ ہی جاریہ ہو جائے گی اگر فرض کریں دیکھیں کسی بہن یا کسی بھائی کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے گھر میں لڑائی جگڑا ہے یا کوئی اس قسم بھی پریشانی ہے تب بھی آپ اپنے تکیے کے اوپر اسی طرح یالی لکھ دیں ٹھیک ہے انگوٹھے پر لکھیں اور چھپا دیں تو کل کامل کر کے یہ عمل کریں اسی طرح رزق کے لئے ہم اس کا بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں بس آپ نے کوئی بھی کام کرنا کوئی چیز سیل آؤٹ کرنے یا آپ اپنی شاپ پر بہت تنگ ہے کوئی آ نہیں رہا کوئی چیز آپ کی کوئی کاروبار کا اتنا مسئلہ آپ کا خراب ہو چکا ہے آپ یہ یا علی کا ایک دن کا عمل کر کے دیکھئے گا آپ کا اتنا رزق پڑے گا کہ آپ کی سوچ ہے بہت سے بھائی ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہیں میں کہتی ہوں سب آپ جو ہے اگر کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن حاجت ہے آپ کو کوئی آپ پریشان ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یا علی اپنے سیدھے ہاتھ پر ہی لکھنا ہے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر ہی لکھنا ہے جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے پھر آپ نے وہ بازو پر جو ہے آپ نے لگا دینا ہے یا علی ٹھیک ہے آپ یقین مانیں کہ آپ کا جو بھی جس مقصد کے لئے بھی آپ عمل کرے پڑھائی کرے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اب یا علی اور کس لئے ہم کر سکتے ہیں اگر فرض کریں کہ ہم نے ہمارا کوئی پیارا ہے ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں وہ بہت دور جا چکا ہے وہ آ نہیں رہا آپ رات کو اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر یا علی لکھیں اس کی یا کو بہت زیادہ آپ گہرہ کر لیں گہرہ کرنے کے بعد آپ جو ہے آپ اپنے یا علی کا ورد کرتے کرتے سو جائیں آپ یقین مانیں کہ آپ کا پیارا صبح ہی حاضر ہو جائے گا یہ رشتوں کی بندیش کو بھی ختم کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کاکس لیں چھوٹا سا اس کے پر یا علی لکھیں یا علی کو اس کو اتر لگا کے کسی بھی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں آپ کے گھر اسی دن الحمدللہ دن کی صبح نہیں ہوگی تو وہ رشتے آنا شروع ہو جائیں گے یا علی یا علی کو آپ جیسا کہ اگر آپ کے گھر میں جو ہے اور کسی بھی برطن کے اوپر یا علی لکھ کر اس کو اس کا پانی پلا دے اور آپ دیکھے گا کہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ جس کو آپ پانی پلائیں گے ایک تو اس کی بیماری ختم ہوگی چاہے کتنی بھی بڑی بیماری ہے آپ ایک دفعہ یہ عمل کیجئے گا یا علی جونسہ ہے یہ میرے اپنے کام میں الحمدللہ جس مطلب کہ میں اپنے مطلب کہ انگوٹھے کے پر بنا کر یا علی لکھ کر تمہیں جہاں پر لگاتے ہیں الحمدللہ رحمتیں اور برکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اکل کامل رکھیں اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ بس اپنے رب سے دعا کریں کہ یا علی اس میں عجر عظیم اور اس میں رحمت اور نعمت اپنی جونسی اس میں انٹر کر دیں تو یہ یا علی کا جو نام ہے اس میں برکت پیدا ہو جائیں آپ میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں کسی کو تکلیف کنچانے کے لئے نہیں کریں اگر فرض کریں کہ کوئی دشمن ہے کوئی تکلیف میں ہے یا کوئی قید میں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پھر کالے مارکل سے یالی لکھ کر آپ وہاں کسی بھی دیوار کے ساتھ لگا دیں اگر کوئی دشمن آپ کو تکلیف کنچاتا ہے آپ یا لکھیں اور اپنے الٹے ہاتھ کی اس کی دکان پر یا اس کی جو ہے گھر پر ایسے بیگ پر لگا دیں تو آپ دیکھئے گا وہ خود بہ خودی آپ کو تکلیف کنچانا زر کنچانا چھوڑ دے آپ ایک بات یاد رکھیں اس عمل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہیں کسی بھی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو تو اللہ کو یاد کریں اور اگر رزق کی کمی ہے تو یا علی کا وہی نشان آپ اپنے مطلب کے گھر میں کسی ایک جگہ ایک کونے میں لگا دیں اور آپ دیکھیں کتنا رزق تھا آپ اپنے جو میں نے پیسوں کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطلب کے کسی بھی حصے پر پیسے کے یا علی لکھ دیں انگوٹے سے چھاب لیں آپ یقین مانیں کہ یا علی کا جو عمل ہے اتنا بابرکت ہے کہ آپ کی سوچ اسی کی ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اگر اب تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں تو اس کو ضرور سسکرائب کریں تک ایسے نایاب عمل جو ہے جزا اللہ خیر اللہ اللہ اللہ